آخر کون تھے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے بہتر لوگ دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کی طرف سے لگاتار ہمارے کومنٹس باکس میں آنے والی ان ڈیمانڈز کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ جس میں آپ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے ہی عام طور پر الگ الگ کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں الگ الگ لوگوں کی زبان سے بھی سنتے آئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو ان کے بہتر جانساروں کے ساتھ شہید کیا گیا تھا لیکن یہ بہتر لوگ تھے کون ان کا حضرت امام حسین سے یا پھر ان کے والد یعنی حضرت علی سے یا ان کے بھی والد ابو طالب سے یا پھر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کنیکشن تھا تو چلیے آج ہم لوگ کربلا کے شہیدوں پر ایک الگ انگل سے ایسی گہری نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عام طور پر باقی لوگ نہیں ڈالتے ہیں آر ایچ نیڈورک کی نولیجیبل فرینڈ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کلیر کرتا چلوں کہ بھلے ہی ہم لوگوں کو ہمیشہ سے ہی یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں بہتر لوگ شہید ہوئے تھے اور زیادہ تر کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے مگر پھر بھی اگر آپ لوگ کبھی اس چیز میں گہرائی سے گھسنے کی کوشش کریں گے ان سارے ہی بہتر لوگوں کے ناموں کو ڈھوننے کی کوشش کریں گے یا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نمبر بہتر نہیں شاید بہتر سے کچھ زیادہ تھا ہاں وہ بات الگ ہے کہ یہ سارے کی سارے لوگ دس محرم کے دن کربلا کے میدان ہی میں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان میں سے چند لوگ اس دن سے پہلے یا اس دن کے بعد بھی شہید کیے گئے تھے تو چلیے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں اہل بیس سے یعنی کہ کربلا میں شہید ہونے والے ان خاص لوگوں سے جن کا تعلق نبی علیہ السلام کی فیملی سے تھا اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حضرت علی کے بھی فادر یعنی والد ابو طالب ابن عبد المطلب کی طرف چلنا ہوگا کہ جو رشتے میں نبی علیہ السلام کے بھی نہ صرف سگے چچا تھے بلکہ شروعاتی دور میں ان کے سب سے بڑے محافظ بھی تھے ویسے تو اتحاسی کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابو طالب ابن عبد المطلب کی چھے اولادیں تھیں جن میں سے حضرت علی کو لگا کر چار بیٹے جبکہ دو بیٹیاں تھیں مگر کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے تمام لوگ ان کے صرف تین بیٹوں کی نسل سے تھے جن میں سے پہلے تو ظاہر ہے حضرت علی شیر خدا ہی ہیں جبکہ دوسرے بیٹے حضرت جعفر طیار ابن ابو طالب ہیں اب دوستو ان تین بیٹوں میں سے بھی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حضرت علی شیر خدا کے بارے میں ویسے تو زیادہ تر ہم لوگوں کو حضرت علی کی صرف ایک ہی بیوی یعنی کہ حضرت بیوی فاطمہ اور ان کے دو پیارے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ہی ذکر سننے کو ملتا ہے حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ حضرت علی نے اس وقت تک کبھی بھی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی یعنی کہ حضرت بیوی فاطمہ اس دنیا سے ظاہراً رخصت نہیں ہو گئی ان کے چلے جانے کے بعد حضرت علی نے الگ الگ وقتوں پر کئی نکاح کیے اور اس طرح سے ان کی ٹوٹل الگ الگ نو بیویوں سے چودہ کے قریب لڑکے جبکہ انیس کے قریب لڑکیاں پیدا ہوئیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے ان میں سے آٹھ بیٹوں کو جبکہ زیادہ تر پوتوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا حضرت علی کے پہلے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی یعنی کہ حضرت حسن کے جنہوں نے حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد چھ مہینے تک کے لیے مسلمانوں کی خلافت کو بھی سمحالا تھا وہ خود تو کربلا کی جنگ کے وقت موجود نہیں تھے بلکہ لگ بگ دس سال پہلے ہی زہر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے مگر ان کے لگ بگ بیس بیٹوں میں سے سات بیٹوں کے کربلا کی جنگ میں شامل ہونے کا ثبوت ملتا ہے جبکہ ان میں سے چار بیٹوں کے شہید ہونے کی بھی روایتیں ملتی ہیں ان چار بیٹوں میں سے سب سے پہلے تو حضرت قاسم ہی تھے جن کی عمر اس وقت زیادہ میں زیادہ تیرہ سے چودہ سال کے قریب ہی تھی اور ان کے بارے میں اتحاسکار لکھتے ہیں کہ ان کو گھوڑوں سے روند کر شہید کیا گیا تھا جبکہ دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر تھے جن کو تیر مار کر شہید کیا گیا تھا تیسرے بیٹے حضرت عبداللہ کے جن کی عمر صرف گیارہ سال تھی وہ اس وقت شہید ہوئے کہ جب وہ حضرت امام حسین کے اوپر ہونے والے ایک حملے کو روکنے کے لیے ان کے سامنے ڈھال کی طرح آ گئے تھے حملے کو روکنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ اس طرح سے زخمی ہوا کہ وہ لٹکنے لگا اس کے بعد حرملہ نے ان کو تیر مار کر حضرت امام حسین کے بازو میں ہی شہید کر دیا جبکہ شہید ہونے والے چوتھے بیٹے کا نام بشر ابن حسن بتایا گیا ہے اس جنگ میں حضرت حسن کے مشہور بیٹے حسن المسنہ بھی شامل تھے کہ جو بڑی ہی بہادری کے ساتھ لڑے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی لیے وہ حض سے زیادہ زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے بعد میں حضرت امام حسن کی زیادہ تر نسل انہی سے آگے بڑی اور انہی کو ہی حسنی سید کے نام سے جانا گیا اور اسی نسل میں سب سے مشہور صوفی بزرگ یعنی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوئے حضرت حسن کے بعد اب اگر حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسین کی بات کی جائے تو وہ خود تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہی ساتھی ساتھ ان کے تین بیٹوں میں سے دو بیٹے بھی شہید ہوئے تھے پہلے بیٹے کا نام حضرت امام علی اکبر تھا کہ جن کی عمر اس وقت لگ بگ 18 سے 25 سال کے بیچ میں بتائی جاتی ہے ان کے بارے میں اتحاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ حض سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے مگر پھر مرہ ابن سعاد نام کے ایک جنگجو نے دھوکے سے ان کے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا جبکہ دوسرے شہید ہونے والے بیٹے کا نام تھا علی اسغر علی اسغر جیسی دردناک شہادت تو شاید اتحاس نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی شہادت کے وقت ایک نومولود بچے ہی تھے جن کو اس وقت تیر مار کر شہید کیا گیا کہ جب یہ اپنے والد یعنی حضرت امام حسین کی گود میں پیاس سے بلبلا رہے تھے امام حسین کے تیسرے بیٹے حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں موجود تو تھے مگر بیمار ہونے کی وجہ سے اس جنگیں شامل نہیں ہو سکے تھے ان کو بھی بعد میں قیدی بنا لیا گیا تھا اور شاید خدا کو منظور بھی یہی تھا کیونکہ حضرت امام حسین کی آگے کی نسل پھر انہی سے چلی تھی حضرت علی کے تیسرے بیٹے عباس ابن علی کے جن کو عام طور پر ہم لوگ عباس علمدار کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے اور ان کے بارے میں تو اتحاسکار لکھتے ہیں کہ وہ دشمن فوج کو چکمہ دے کر دریائے فراد تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے مگر واپسی میں پانی لاتے وقت ان کو شہید کر دیا گیا تھا حضرت عباس علمدار کے بیٹے قاسم ابن عباس بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے جبکہ ان کی نسل ان کے ایک دوسرے بیٹے عبیداللہ ابن عباس سے چلی جن کو آج کل علوی قبیلے کا انسسٹر مانا جاتا ہے اب کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ دس محرم کے دن کربلا کے اس میدان میں حضرت علی کے آٹھ بیٹوں اور زیادہ تر پوتوں کو شہید کیا تھا بات تو ہم لوگوں نے کر لی جبکہ باقی بچے ہوئے چھے بیٹوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں پہلے بیٹے حضرت جعفر ابن علی دوسرے عبداللہ ابن علی تیسرے حضرت عثمان ابن علی چوتھے حضرت ابوبکر ابن علی اور جبکہ پانچ میں محمد الاسغر ابن علی اور چھٹے اور آخری حضرت عمر ابن علی تو اس طرح سے یہ ٹوٹل اب آٹھ بیٹے بنتے ہیں دوستو اب ہم لوگ ایک بار پھر سے ذرا اوپر کی طرف چلتے ہیں اور ابو طالب ابن عبدالمطلب کے دوسرے بیٹے یعنی کہ حضرت علی کے ایک دوسرے بھائی جعفر تیار ابن ابو طالب کی نسل کو دیکھتے ہیں یہ جو حضرت جعفر تھے یہ حضرت علی سے عمر میں لگ باق دس سال بڑے ہوا کرتے تھے اور کربلا سے بہت پہلے ہی بیزنٹائن ایمپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں اسلامی روایات میں آتا ہے کہ ان کے جب جنگ میں دونوں بازو کٹ گئے تھے یہ اس کے بعد بھی لڑتے رہے تھے اور ان کی بہادری کو دیکھ کر ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جعفر تیار کا لقب دیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی طرف تیزی سے اڑ کر جانے والا کربلا کے میدان میں ان کے بھی دو بیٹے شہید ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے دو پوتوں کی شہادت کی بھی روایات ملتی ہیں کربلا میں شہید ہونے والے بیٹوں کے نام اتحاسکاروں نے آن اور محمد الاسغر بتائے ہیں جبکہ ان کے جو دو پوتے بھی شہید ہوئے تھے ان کے نام بھی محمد اور آن بتائے گئے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ دونوں پوتے حضرت جعفر کے انہی دونوں بیٹوں کی اولاد نہیں تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے بلکہ یہ تو ایک تیسرے بیٹے عبداللہ کی اولاد تھے جو بیماری کی وجہ سے خود تو کربلا کے میدان میں نہیں آسکے تھے مگر ان کے یہ دونوں بیٹے اپنی ماں یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے اور ان دونوں کو بھی کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن شہادت نصیب ہوئی تھی اب اگر ہم ابو طالب ابن عبد المطلب کے تیسرے بیٹے یعنی حضرت علی کے تیسرے اور بڑے بھائی عقیل ابن عبو طالب کے بارے میں بات کریں تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ خود تو کربلا کے اس واقعے سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے مگر ان کی لگ بگ ساری ہی اولادیں اور ان کے سارے ہی پوتے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے تھے اور ان کے سب سے بڑے بیٹے تو وہی مسلم بن عقیل تھے کہ جن کو حضرت امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا اور انہوں نے کوفہ پہنچ کر جب کوفہ کو محفوظ جانا اور ساری کنڈیشن کو اپنے فیور میں جانا تو ایک واپس خط لکھ کر حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی مگر پھر کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے نہ صرف پہلے ان کو قید کیا بلکہ قلعے کی چھت پر سریعام لوگوں کے سامنے ان کا سر بھی قلم کر دیا تھا اور ان کو جس نے کوفہ کے اندر پناہ دی تھی اس کا بھی سر قلم کروا دیا گیا تھا اور اس طرح سے لگاتار اس دور میں جو یزید کو سر بھیجے گئے تھے ان میں سے یہ دو سب سے پہلے سر تھے حضرت اقیل ابن ابو طالب کے مسلم بن اقیل کے علاوہ جو دوسرے بیٹے شہید ہوئے تھے ان کا نام عبد الرحمان ابن اقیل بتایا جاتا ہے یہ نہ صرف حضرت علی کے کزن ہی تھے بلکہ رشتے میں داماد بھی تھے اور یہ حضرت علی کی طرح ہی بہت زیادہ بہادر بھی مانے جاتے تھے اسی لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں اکیلے ہی سترہ سے اٹھارہ فوجیوں کو قتل کر دیا تھا بعد میں یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے نہ صرف یہ بلکہ ان کے ایک اور بھائی عبداللہ ابن اقیل جبکہ ایک اور بھائی جو کافی کم عمر تھے یعنی کہ محمد ابن ابی سعید ابن اقیل یہ سب بھی شہید ہو گئے تھے یہ تو معاملہ اقیل ابن ابو طالب کے صرف بیٹوں کا تھا جبکہ ان کے کئی پوتے بھی شہید ہوئے تھے اور جتنے بھی شہید ہوئے تھے ان میں سے لگ بک سارے ہی یا پھر زیادہ تر مسلم بن اقیل کی ہی اولاد تھے مطلب انہی مسلم بن اقیل کی اولاد اس میں سے مسلم بن اقیل کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام بھی مسلم بن مسلم تھا وہ تو کوفہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی موجود تھے تو اسی لیے ان کے والد کے ساتھ ہی ان کا بھی سر قلم کروا دیا گیا تھا جبکہ ان کے دو اور بیٹے یعنی کہ عبداللہ اور عون ابن مسلم کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے عبداللہ ابن مسلم کے بارے میں تو لکھا گیا ہے کہ ان کی شہادت ماتے پر تیر لگنے سے ہوئی تھی ان کی عمر بھی اس وقت صرف اور صرف چودہ سال کے قریب تھی اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اہلِ بیعت میں سے اشورہ کے دن شہید ہونے والے پہلے انسان تھے ان تین کے علاوہ حضرت مسلم بن اقیل کے دو اور بھی بیٹوں کے نام اتحاسک کتابوں میں ملتے ہیں جن میں سے ایک کا نام محمد ابن مسلم جبکہ دوسرے کا نام ابراہیم ابن مسلم بتایا گیا ہے ان دونوں کی شہادت کربلا کے اس واقعے سے لگ بگ ایک سال کے بعد ہوئی تھی یہ دونوں کافی کم عمر تھے اور ان کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا لیکن لمبے وقت کے بعد جب اچانک سے ایک دن یہ دونوں کمسل بچے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک کوفی انسان حارس بن بدر کے حدتے لگ گئے جس نے گورنر کی طرف سے ان کی اوپر لگائے گئے انعام کو حاصل کرنے کے لیے دونوں کو شہید کر دیا اور ان دونوں کے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کر کے جو انعام تھا اس کو حاصل کر لیا اہلِ بیعت کے علاوہ کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن شہید ہونے والے لوگوں میں دو صحابہ کا نام بھی ملتا ہے جن میں سے ایک تو حضرت انس ابن حارس تھے جو جنگِ بدر یا فرحنین وغیرہ میں بھی شامل ہو چکے تھے جبکہ دوسرے صحابی کا نام حضرت ابو حجل مسلم ابن عوسجہ اسدی بتایا جاتا ہے جبکہ اہلِ بیعت کے علاوہ بھی کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن شہید ہونے والے لوگوں کی لسٹ کافی لمبی ہے جن میں سے زیادہ تر تو ایسے بھی ہیں کہ جو نہ صرف حضرت امام حسین کے ہی ساتھ رہے بلکہ اس سے پہلے کے دور میں حضرت علی کے بھی ساتھ میں رہے تھے اور حضرت علی کی طرف سے ہی ساری جنگوں میں یا ساری چیزوں میں حصہ لیا تھا یہاں پر اگر میں کچھ لوگوں کے بھی نام منشن کرنے کی کوشش کروں تو اس میں حضرت زبیر ابن القین البجلی حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی حضرت بریر ابن خزیر الحمدانی امیہ ابن سعد التائی جندب ابن حجر الخولانی حجاج ابن مسروق الجوفی نافی بن حلال الجمالی ابو وحب عبداللہ ابن عمیر الحر ابن یزید التمیمی یاد رہے کہ یہ وہی الحر ہیں کہ جو آخری وقت میں یزید کی فوج کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کی طرف آ گئے تھے وہ بھی اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ جس میں سے ان کے خود کے دو بیٹے بھی شامل تھے یہ تو چند ہی نام ہیں ورنہ یہ لسٹ ابھی بھی کافی لمبی ہے اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب کے اس طرح سے نام لینے کی بجائے جو نام بھی میں نے اپنی ریسرچ سے نکالے ہیں ان سبھی شہدائی اکرام کی لسٹ میں آپ لوگوں کے لیے سکرین پر لگا دوں گا تاکہ آپ لوگ پوز کر کے یا پھر سکرین شوٹ لے کے اس کو آرام سے پڑھ سکیں فیلحال آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں باقی اگر یہ ویڈیو جانکاری سے بھرپول لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں کافی میند لگتی ہے اور اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نولیجبل ویڈیوز اگر آپ لوگ آگے بھی لگاتار دیکھنا چاہتے ہیں